نمسکار ڈیڈی نیوز کے اس خاص پروگرام سیدھا سمواد میں آپ سب ہی کا سواگت ہے میں ہوں لال چندرے سنگھ آدھار بھوت سنرچنا یعنی انفرسٹرکچر کسی دیش کے وقاس کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور سڑکوں کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ وقاس کا آئینہ ہوتی ہے تو آج دیش کو آگے بڑھانے کے لیے سڑک پریبہن ایوانگ راجمارگ منترالے کیا کچھ کر رہا ہے اس کے بارے میں ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے موجود ہیں ویوہاں کے سچپ منترالے کے سچپ سنجے میتراجی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ڈیڈی نیوز پر سب سے پہلے اگر بات کریں تو جو سڑک پریبہن ایوانگ راجمارگ منترالے ہے اس کی کافی چرچہ ہے اور چرچہ خاص طور پر اس لیے ہے کیونکہ جو تیزی دکھائی گئی ہے پچھلے دو سالوں میں یا پچھلے کچھ سالوں میں اس کی بہت زیادہ چرچہ ہو رہی ہے کہ جو راجمارگ منترالے کی جو گتی تھی جو پیس تھا اس میں کافی بڑھتری ہوئی ہے تو یہ جو بڑھتری ہوئی ہے کتنی ہوئی ہے اور کیسے ہوئی ہے کون کون سی کوششیں کی گئی ہیں جس کے تحت یہ بڑھتری درج کی گئی بڑھت کچھ سالوں سے ایک سمسیہ ضرور آئی تھی کہ سڑکوں کے نرمان کے لیے جو بھومی کی آفشکتہ ہوتی ہے وہ قانونی جو ان کی پرکریہ تھی ہماری اس میں تھوڑی استھر تھا تھی کیونکہ نیا ہمارا بھومی ادھگرن کا نیا قانون بنایا جا رہا تھا اس کے چلتے راجیوں کے من میں کاشتکاروں کے من میں ادھگروں کے من میں ایک دویدہ تھی کہ کون سی دھارہ اس میں لاغو ہوگی کون سی بدھی اس میں لاغو ہوگی اس پر تھوڑی ان پر چنتہ تھی اس کے علاوے جب پروجیکٹس آوارڈ کیے گئے تو ان پر جو ہمارے نیجی نبیش کرنے والے تھے وہ بھی اور ہمارے انیانی جو نبیش کرتا تھے انہوں نے بھی شاید صحیح آقلا نہیں کیا تھا کہ کس طرح ہمارے پروجیکٹس میں کس طرح کی ان کو ریٹرن مل سکتی ہے تو جب انہوں نے پروجیکٹ بنانا شروع کیا اور اس میں زمین کی بھی دیری زمین ملنے میں دیری ہونے لگی اور اس کے بعد اس میں ملنے کی دیری ہونے لگی تو سڑک کی جو پروجیکٹ تھی جو جسے مانا جاتا تھا وائبل ہوگی کہ وہ اپنے آپ اس کی جو ریونیو ہے اس کو جنریٹ کرے گی وہ نہیں ہو پایا اس کے چلتے کافی خاص کر پی بی پی پی پروجیکٹس ہی جو ہماری ایک بڑی ایک ہماری پلر رہی ہے دوہزار سال سے اس میں کچھ اس کی گتی کچھ دینی ہو گئی پر مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے سرکار کے اتھک پریاسوں کے کارن ابھی ہماری یہ جو گتی ہے یہ کافی بڑھ گئی ہے دو سال سے کافی سوچنتیت کچھ پدکشپ لے گئے ہیں جیسے جب ہم لگا کہ پرائیویٹ سیکٹر کی کیا کیا سمسیاں ہیں نیجی نیویشوکوں کی کیا کیا سمسیاں ان پر بڑا دھیان دیا گیا ان کو کچھ سہولیتیں پردان کری گئی اٹھاس پرتیشت کام ہو چکا ہے پر آپ باقی آپ کے پاس دھن راشی نہیں ہے یا کچھ بھی کارن آپ کی پروجیکٹ جو کاؤس تھی وہ بڑھ گئی ہے کیونکہ زمین دیر سے ملی ہے تو ہم ایک ون ٹائم فائنانشل اسسٹنس دیتے ہیں سرکار کے اور سے سم کائنڈ اف ای بریج لون کی تاکہ وہ اس کے بوتے پر اور ادھک بینک فائنانس ایکسس کرے اور اپنا کچھ راشی بھی لگائے اور سڑک کو سماپت کریں پھر ہم نے ایک ایگزیٹ پولیسی بھی کی دو سال آپ کی جب سڑک بن گئی ہوگی آپ اس سے ایگزیٹ کر سکتے ہیں بشرتے کی جو ایگزیٹ کرنے کے ٹائم جو آپ کو پیسہ ملے گا اس کو آپ پھر سڑک شیطر میں ہی اس کا بینیوگ کریں گے اسی پرکار کافی سارے ہم نے سویدھائیں جو ہمارے نیجی نیویشک تھے ان کو دیا اس کے علاوہ ہم نے جو زمین ملانے کی دلانے کی جو پرکریا ہے تھی اس میں بھی کچھ تھیرتہ آئی پارلیمنٹ نے بل پاس کر دیا کاشتکاروں کو لگنے لگا کہ ٹھیک سمائے پہ کس طرح ہم کو ملے گا اس میں کوئی اس بات کا یہ بات سلوششت ہو گئی اور پھر ہم کو راج سرکاروں کے پورا سہیوگ ملنے لگا اس کے چلتے جو بھومی ادھگرن کی پرکریا ہے اس میں کافی تیزی آئی بھومی ادھگرن کی آپ نے چرچہ کی ابھی جب کبھی زمین کے حالات ہم دیکھتے ہیں تو یہ رپورٹ ملتی ہے کہ جب سے معافضہ بڑھایا گیا ہے کسان یا کوئی بھی خوشی خوشی زمین دے رہے ہیں بلکہ کچھ کسان تو یہ سوچتے ہیں کہ ان کی زمین بھی اس میں آ جائے ادھگرن میں تاکہ انہیں بھی اس کا لاب بل سکے تو کیا اس کے لیے جو سرکار کی نیتی ہے جو نئی بھومی ادھگرن نیتی ہے وہ اور جو منطرحلے کی جو کوششیں ہیں وہ رنگ لائی ہے کیونکہ پہلے یہ شاید سب سے بڑا بادھا کا بندو ہوتا تھا جب سے یہ نیا قانون بنا ہے جب سے نیا قانون چالو ہوا ہے دوہزار تیرہ میں پارت ہوا تھا دوہزار چودہ میں اس کو پوری طرح لاغو کر دیا گیا اس سے جو ستھرت آئی ہے اسی سے کافی فرق پڑا ہے لوگوں کو اب سنشت لگنے لگا کہ میری زمین جائے گی تو مجھے اتنے پیسے ملیں گے جو کی بازار کی قیمت سے بھی زیادہ ہے ہو سکتے ہیں کئی جگہ پر بازار کی قیمت سے بھی نشت ہو سکتے ہیں تو یہ تو نہیں کہوں گا شاید لوگ خوشی خوشی دیتے ہوں گے کیونکہ کسان شاید اپنی جمعی کبھی کبھی خوشی سے دیتا ہوگا یا وہ ایسی زمین ہے جن میں اوپج اتنی اچھی نہیں ہے ہاں پر وہ اتنا اسے شاید چوٹ نہیں لگتا جتنا پہلے لگا کرتا تھا تو اس سے کافی فائدہ ہوا ہے ایک سوال نویش کو لے کر کے ہے آپ نے چرچہ کی کہ جو پروجیکٹ پورے نہیں ہو رہے ہیں اس میں سرکار سہائتہ دے رہی ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک شیطر بہت بڑا ہے اور بھارت جیسے وشال دیش میں بہت زیادہ نویش کی ضرورت ہے تو جیسے پہلے پی 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 موڈل تھا اور ابھی بھی وہ ایکزسٹ کرتا ہے اس نویش کو جھٹانے کے لیے کیا کچھ نئے موڈل کچھ نئے پریوگ کچھ نئی سنکلپنا بھی لائی گئی ہے جی بلکل پہلا ہے ہم نے ایک نیا وکلپ ہم نے ابھی چالو کیا ہے اسے کہتے ہیں ہائیبریڈ انویٹی موڈل بلکل مطلب یہ پہلے بیوٹی موڈل تھا پھر انویٹی موڈل تھا پھر اپی سی موڈل تھا ان تینوں کا کسی طرح ایک طرح کا سمیرشن ہے جس کو کافی جگہ سے اس پہ چرچہ کر کے کافی جتنے ہمارے جتنے سٹیکھولڈر سے سب سے اس پہ ان کی ان کا مت لے کر یہ سکیم چلائی گئی ہے اس کے چلتے ابھی تک ہم کو ریسپانس پوزیٹیو ملا ہے سنگشیپ میں کہوں تو اس طرح کا ہے اگر سو روپے کا آپ کی پروجیکٹ سو روپے کی ہے تو اس میں سے چالیس روپے ڈیریکٹلی ہم جو بیڈر ہے اس کو ہم دیتے ہیں از اگرانٹ اور پھر جو اس کے بعد وہ باقی ساٹھ روپے وہ بینک سے لاتا ہے یا اپنا نیویش کرتا ہے اور یہ جو ساٹھ روپے ہیں ہم اسے پندرہ سال ہو یا بیس سال جو بھی ہو اس میں اس کو اس کو پے کر دیتے ہیں on مینٹیننس کے دہل اس کو مطلب پندرہ سال کی اس کو مینٹیننس کرنے کی اس کی ذمہباری رہی پر اس کے لئے اسے پیسے دیے جائیں گے اور شروعاتی جو خرچہ ہے اس کے لئے تو اس کے چلتے کیا ہو رہا ہے جو ٹرائفک کی رسک تھی کی میری سڑک ہے اس سڑک میں میں نے جس طرح سوچا تھا ٹرائفک بڑھے گی اس طرح نہیں بڑھی تو اس کا جو رسک ہے وہ وینیو کرتا ہے یا جو پروجیکٹ بنا رہا ہے پروجیکٹ پروپونن سے ہٹ کے سرکار پہ آ جاتی ہے کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سرکار کی نیتی میں بندلاو کے کارن ٹرائفک پرحاویت ہوتا ہے مان لو آپ ایک سڑک بنا رہے تھے کول مائن سے بندرگاہ تک تو اس میں کچھ رکاوٹ آئی کوئی بھی کارن سے نیتیگت کارن ہو یا کورٹ کی رہ دیشوں وہ بند ہو گئی پر اس سڑک کی سڑک تو بلکل سماپت ہوئی کہ اس میں تو ٹرائفک ہی نہیں ہے تو اس ٹرائفک کے رسک کو ہٹانے کے لیے ہم نے ہائیبریڈ اور اینویٹی موڈل چالو کیا ہے ابھی ابھی چالو ہوا ہے نیویش کو لے کر کے ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے جو کمپنیاں ہیں اپنے دیش کی کمپنیوں کے ساتھ کیا بیدیشی کمپنیاں بھی اس میں روچی لے رہی ہیں ہم نے اس کے لیے ایک الگ سکیم منائی ہے وہ ہے سادھارم تر بیدیشی کمپنیاں جو دینندین سمسیاں ہیں سڑک چڑھانے کی سڑک کو مینٹین کرنے کی اس میں ادکتر پڑھنا نہیں چاہتے ہیں ان کا کہنا یہ رہے گا کہ آپ سڑک اپنی طرح سے چلائیں ہماری جو پونجی نیویشیت ہے اس کا ریٹرن صحیح صحیح سمائے ہم کو زماک جبا کرتے ہیں اور ایک بار بنا کر کے وہ فارق ہونا چاہتے ہیں فارق بھی نہیں وہ بھی نہیں کہنا ٹھیک نہیں ہوگا پر وہ نہیں چاہتے جو دینندین سمسزے ہیں سڑک چلانے کی ٹول لینے کی اس سے اس سے الگ کر دیا جائے تو ہم نے ایک ٹی او ٹی سکیم چلا ہے یہ ٹول آپریٹ ٹرانسفر اس میں قریب سو سڑکوں کے پچتر سو سڑک ہیں ہمارے دیش میں جو بن چکی ہیں دو سال سے اس میں ٹولنگ بھی ہو رہی ٹولنگ اچھی ہو رہی اس طرح کی سڑک کو ہم آکشن پہ لگائیں گے اور جو نیویشک ہے جو اکثر آرثیق پرتشتان ہو سکتا ہے وہ کہیں گے ہم تمہاری سڑک خریدتے ہیں تم کو ہم تیس سال کے لیے تم میرے کو سڑک دے دو اور میں تمہیں اپ فرانٹ کچھ پیسے دے دوں گا اور اس کے بعد مینٹین بھی وہی کرے گا اور اس کے لیے اکثر یہ کریں گے کہ وہ ایک پارٹنر لے آئیں گے جو یہ دین جو دینک سمجھ سے ہیں ان کی سمجھان وہ کرتا رہے گا اور نیویشک کو اپنی پھونجی جو اس میں ریٹن ہے وہ ملتی رہے گی آپ نے ٹول کا ذکر کیا ٹول میں جب ہم آج ایک مطلب نئے پہل کی بات کر رہے ہیں تو ٹول کو لے کر کے بھی ایک نئی پہل ہوئی ہے وہ ہے الیکٹرونک ٹول کی پہل یہ کیا ہے اور اس سے کیسے عام لوگوں کو کیسے فائدہ ہوگا عام یاتریوں کو کیسے یہ کافی سرل چیز ہے ایک کارڈ ہوگی اس پہ آپ کی ساری آپ کی ڈیٹیلز رہیں گی آپ جو ٹول پلازر سے پاس کروگے ایک مشین سے اس کو ریٹ کیا جائے گا اور اس کی پیمنٹ اس کارڈ سے کٹ جائے گی جیسے کریڈٹ کارڈ بلکل اور یہ اس کی ہم چالو کرنے والے چالو ہو چکی ہے قریب تیس ہزار لوگوں نے یہ کارڈ خریدہ ہے اور ابھی کام چل رہا ہے ان پر ہمارے لگ بگ جتنے ٹول پلازہ تھے ساڑھے تین سو تین سو اٹھا ون ٹول پلازہوں میں ایک دو ایک کو چھوڑ کے اس میں ہر جگہ اس کی کارڈ ریڈنگ بھی چلو ہو گئی ہے اب اس کو اس طرح ہم نے بڑھانا چاہیے یہ جو تین تیس ہزار کی جو ہماری جو سنکھیا ہے اس کو بڑھا کے جب تک ہم لاکھوں میں نہیں دی جاتے تب تک آپ کو اس کا صحیح معنی میں اس کا فائدہ نہیں ملے گا تو اس کی اور ہم کام کر رہے ہیں ڈینکوں کے ساتھ مل کر اور نیشنل پیمنٹس کارپوریشن اور انڈیا کے ساتھ مل کر ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی یہ سنکھیا لاکھوں میں کیونکہ ہمارے جو سڑکوں میں چلتے ہیں ان کی سنکھیا لاکھوں کروڑوں میں لاکھوں تک پہنچا دیں دس لاکھ پندرہ لاکھ تب جا کے اس میں کچھ آپ کو سٹھوس فائدہ ملے گا اس کا اثر زمین چل بھی دیکھنے لے گا ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ پہلے جیسے یہ رائے کی کئی پریوجنائیں لمبے سمیں تک لمبت رہ جاتی تھی اس سمیں جو ورطمان استھیتی ہے وہ کیسی ہے کیا لمبت پریوجنائیں جو ہیں وہ دھیرے دھیرے کلیر ہو رہی ہیں یا اب اتنی لمبت نہیں ہیں اور جو نئی پریوجنائیں وہ کافی زیادہ آ رہی ہیں سڑک پریبانے راجبار کو لے کر دائی تین سال پہلے قریب ستر پریوجنائیں بھری طرح ڈیلیٹ تھی پچھلے بگت دو تین سالوں میں جو پریاس کیا گیا اس کے چلتے یہ ہوا کہ وہ سنکھیا گھٹ کے قریب سترہ اٹھارہ پہ رہ گئی ان پہ بھی ہم اتن پر پریاس کر رہے ہیں ان کی سنکھیا بھی دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے اور نئی سرے نئی سرے سے مجھے آشا ہے کہ ابھی کوئی نیا ہمارا پروجیکٹ وہ ڈیلیٹ نہیں ہوگا کیونکہ ہم اب سارے جو پری پروجیکٹ جیسے کی لینڈ ہو جیسے کی یوٹیلٹی شفٹنگ ہو جیسے کہ دوسری کلیرنس ہو جیسے انوارمنٹ کے فورسٹ کے بینہ اس کے ہم کام شروع نہیں کر رہے ہیں آگے ہم بات کریں گے جس میں خاص طور پر شامل یہ ہوگا کہ سڑک کی خوبصورتی کو لے کر کے سڑک کی سرکشہ کو لے کر کے کیا کچھ کیا جا رہا اور خاص طور پر بات کریں گے جو نیا موٹر واہن سنشودھن ودحیق ہے جس کو کیبنٹ نے منظوری دے دی ہے حالانکہ سنسد سے پاریت ہونا ہے اس کی کیا خاص بات ہے اس پر بھی چرچہ کریں گے فیلحال وقت ہے ایک چھوڑے سے بریک کا پچپن میں پیر چڑھنا اچھا لگتا تھا بڑی ہوئی تو سب چاہتے تھے کورپرٹ لادر چڑھ جاؤں کرسی پر بیٹھے انویزیبل سیڑیاں چڑھنا نوٹ مائی سٹائل مجھے پسند ہے ٹیکنالوجی اور پہاڑ چڑھنا اور یہ دینی جوڑ جو مجھے دونوں کرنے دیتا ہے اس لونے دیتا ہے باتھ دیو اس لونے دیتا ہے ہم ہے بھارت کے سب سے ایکسائٹنگ بورک پلیس اور ہم دے رہے ہیں آپ کو ایک آفر بھارتی اس سینا آم نہیں یہ زندگی اتر پردیش کے کروڑوں لوگوں کے چہرے پر مسکان لانے کی زمیداری جن کندھوں پر ہے وہ کندھیں ہیں اکھلیش جی کے جن کے پریاز سے سب کو ساتھ لے کر ہر سماج ہر ورگ ہر تبکے کے لیے یوجناوں کی شروعات ہوئی ہے اکھلیش جی جانتے ہیں کہ یووہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا تبھی پردیش وکسط ہوگا اس کے لیے مکھے منتری گرام او دیوگ روزکار یوجنا کی شروعات کی ہے جس میں گرامین علاقوں میں یووہاں کو اپنا روزکار شروع کرنے کے لیے کم بیاج پر لون دیا گیا ہے جس کا دس پرتیشت بھار سرکار نے اٹھایا ہے بکھا رہا تو پیرسٹمول لینے کا ایسپریڈ نہیں پر بھائی یہ بیماری کا پتہ کسی چلے گا سیدھا ہے رہ بدن درد سردر تیز بکار تھکا وڑ بدن پہ دانے نکلے تو مطلب ڈاکٹر کو ملنے کا خود ڈاکٹر نہیں بننے کا سمجھا واہ واہ آپ تو سچ پوچ کے ایمی بیاس ہیں بھائی اتھر پردیش میں جنتہ کو اپنی شکایتوں کو سلجھانے کے لیے الگ الگ دیبھاگوں کا دروازہ نہیں کھٹ کھٹانا پڑے گا یوہ مکھے منتری اکھلے شیادو کی پہل پر شکایتیں آن لائن درج کرنے کے لیے جن سنوائی پورٹل کی شروعات کر دی گئی ہے سمنویت شکایت نیوارن پرنالی کے تحت شکایت کرتا کو جن سنوائی ڈیوپی ڈیوپی ڈیش ڈیوپی ڈیش ڈیوپی ڈیش ٹائپ کر کے جن سنوائی پورٹل پر جانا پڑے گا جن سنوائی پورٹل پر جا کر شکایت کرتا پہلے شکایت کا پنجی کرن کرنے کے بعد شکایت کس ستی پر پہنچی یہ بھی جان سکتا ہے خوش نہیں ہے تو انوسمارک یا ریمائنڈر بھیج سکتا ہے شکایت سلجھنے کے بعد آخر میں اپنی پرتکریہ بھی درج کروا سکتا ہے شکایت کرتا اگر سنتوشت نہیں ہے تو شکایت کو پھر سے سلجھانے پر کام کیا جائے گا جتنے بھی میٹپون بیوستہ ہیں ان کو انٹیگریٹ کر کے ایک ہی پورٹل پر لائے گیا تو اس کے پہلا دیش تو انٹیگریشن ہے انٹیگریشن کا فائدہ عام جنتہ کو یہ ہوگا کہ اس کو سب ہی شکایتوں کی ٹریکنگ ایک جگہ سے کر سکتا ہے 20 فروری 2016 سے راجسطریہ کاریالیوں میں ای مارکنگ کے ذریعے جنتہ کی شکایتیں سیدھے سمبندھت ویبھاگوں میں بھیجی جا رہی ہے ساتھی زلہ ادھکاری کی دفتر پر آنے والے عام لوگوں کی شکایتیں جن سنوائی پورٹل کے ذریعے مکھے منتری اور سمبندھت ادھکاریوں تک پہنچائی جا رہی ہے مکھے منتری اکھلی شیادو کی پہل پر شروع کیے گئے جن سنوائی پورٹل پر پہنچنے کے بعد عام ناغری کو کوئی انصاف کے لیے دوسرے دروازوں پر دستک نہیں دینی پڑے گی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے ہمارے ساتھ سڑک پریبھانے منگ راجمارگ سچیو سنجے مطرہ جی موجود ہیں بات کرنے کے لیے منترالے کی جو پہل ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے کہا تھا کہ سڑک کی خوبصورتی کو لے کر کے بھی چرچہ ہے کہ جو راجمارگ ہیں ان کے بیچوں بیچ بھاگوانی ویسے پہلے بھی ہوتی تھی لیکن اب اس پر اور زیادہ زور اس کے لیے الگ سے بلکہ جو راشی ہے وہ سڑک نربان کی جو راشی ہے نیویدہ جب ہوتی ہے ٹینڈرنگ ہوتی ہے تو اسی میں اس کو آرکشت کرنے کی بیوستہ کر دی گئی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور چیز پر ضرور جانا چاہوں گا کہ منتری نتین گٹکری جی نے بولا تھا کہ جو بانس کے پودھے وغیرہ ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ لگایا جائے گا راجمارگوں پر تاکہ اس سے پریہورن بھی بچا ہوا رہے اور لوگوں کو اس سے آمد نہیں بھی ہو تو اس کو لے کر کیا مہن ہے یہ جو کام ہے بیوٹیفیکیشن کا گریننگ کا اس کو ہم نے کافی سیریس لی لیا ہے تو ایک گرین ہائیوے مشن بنایا گیا ہے جو انہائی میں ہے اور نیویدہ میں الگ سے راشی کا پرابدھان بھی کیا گیا ہے فیلحال ہم نے قریب ایک انوشتھان کے ذریعے ہم نے قریب پندرہ سو کروڑ کی راشی اس کے لیے ہم نے کیا ہے گھوشنا کری ہے جس میں قریب تین سو کلومیٹر سڑک بیمن راجیوں میں ہریانہ میں آندر پردیش میں یہ ان سڑکوں کو اس میں پلانٹیشن کا کام کیا باغوانی کا کام کیا جائے گا اور جس علاقے میں جس طرح کے پیڑ جس طرح کی بیمبو جس طرح کے بانس جو بھی اس کے لیے اپی ہوگی اس کے لیے ٹھیک بیٹھے اس علاقے کے لیے اسی طرح کی ہم وہاں پر باغوانی کریں گے تاکہ اس کی رکھ رکھاو ٹھیک ہو تاکہ اس کی سروائیول ریٹ اچھی ہو تاکہ وہ اس پاس کی جو ان کی ایکالوجی اس سے بلینڈ کر سکے تو یہ کام ابھی شروع ہوا ہے میرے کو یہ کہنے میں کوئی حرض نہیں ہے مجھے کہ یہ کام ابھی گتی پکڑے گا کیونکہ سارے راجی سرکار بھی اس میں کافی اتصائی ہیں راجی سرکار جو ون بھی بھاگ ہیں جو ان کو دیان پالن بھی بھاگ ہیں جو ان کے انجیوز ہیں جو فورس میں کام کردے ہیں سب ہی اس میں کافی اتصائیت ہیں اور مجھے کوئی کہنے میں یہ حرض نہیں ہے کہ کافی کام تیزی سے بڑھے گا کچھ اور پہل کا میں ذکر کرتا ہوں جس کو کہ ایک بالکل عام آدمی کے طور پر میں نے نوٹس کیا ہے جیسے میری سڑک ایپ ہے اس کو ہم نے نوٹس کیا ہے ایف ایم ریڈیو پر ہم نے سرکشہ کے لیے چلایا جا رہا جو ہائیوے کی باتیں اس طرح کے کار اکرم سننے کو ملتے ہیں جو لگتا ہے کہ حال میں یہ سب چیزیں شروع کی گئی ہیں پچھلے کچھ سالوں میں شروع کی گئی ہیں ان کے پیچھے کا فائدہ اور آگے چل کر کے کیا اس طرح کی اور جو یوجنائیں ہیں جو پہل ہے اس کو لے کر کے کیا کچھ ہوجنا ہے منترالے کی ہائیوے کی باتیں جو ہیں وہ ہمارے منترالے نے شروع کری تھی پرارم نکھ جو ہم کو نتیجے ہیں وہ کافی اتسا جنک ہے اتسا جنک ہے یہ ہم کچھ دن اور چلائیں گے پھر اس کو ہم ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے جب آپ ہائیوے پر چلیں تو اس کے بارے میں جتنے تتھی ہو جتنی بھی سماچارہ ہو وہ آپ کے پاس اپل عبت ہو آپ کے موبائل پہ تو آئی تنگ we will go ahead with this idea and we'll try and replicate میری سڑک مولتا پردھان منتری گرام سڑک یوجنا کے ساتھ جھکتے ہیں بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے اور ہم اس کو adopt کریں گے ہمارے نیشنل ہائی بیز میں تھوڑا فرق پڑتا ہے کیونکہ یہاں پہ پی 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 کے دوسرے ہمارے دوسرے ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے پارٹنرز بھی ہیں ان کو بھی ساتھ لینا پڑے گا اور ان کی جو ان کی جو سمجھ سے ہیں ان کی جو ان کی جو ایشوز ہیں ان کو بھی ساتھ لینے پڑے گے تو اس میں ہم کام کر رہے ہیں شیگر ہی کچھ کر پائیں گے چلیہ اب آتے ہیں نئے موٹر بہن سنشودھان ویدھے اکپر ویدھے اکپر ویدھے اکپر کی کافی چرچہ ہے اور کافی دنوں سے اس کی مانگ بھی کی جا رہی تھی کہ جو سڑک سرکشہ کی استحتی ہے اپنے یہاں اور جو حادثوں کی سنکھیا ہے اس کے معاملے میں بھارت میں استحتی چنتا جنک رہی ہے ایسے میں یہ ضروری ہے کہ حادثوں پر لگام لگانے کے لیے سرکشہ کی کڑے نیم بنایا جائیں اور شاید اسی کی کوشش ہے یہ موٹر واہن سنشودھان پی دے گا اس کی خاص باتوں کا ذکر سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اپنی طرف سے کریں کہ کون کون سے اس میں خاص پرابدھانے سے کیے گئے ہیں پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے دیش میں قریب دیڑ لاکھ لوگوں کی موت ہوتی ہے وشو کی ایک پرتیشت گاڑیاں ہمارے دیش میں چلتی ہیں اور گیارہ پرتیشت ہمارے وشو کی جو ہماری حادثوں میں ہوتی ہے حادثے نہیں موت وہ ہمارے دیش میں ہوتی ہے یہ بات بہت ہی دکھ جنک ہے اور ہمیں اس کا کچھ نہ کچھ حل ڈھوننا ہی پڑے گا پبلک ہیلتھ ہیزرٹ کے روپ میں بھی آج کل روڈ فیٹیلٹیز کافی اوپر ہیں پہلے ہم کہتے ہیں ملیریا ہو یا کالہ آزار ہو یا کچھ ہو اس کے قریب قریب آ گیا ہے روڈ فیٹیلٹی یعنی ایک بڑے مہاماری کے برابر جی بلکو اور تو اس کے بارے میں چنتہ کافی سالوں سے چل رہی ہے تو حال میں ہمارے منتری نے ایک گروپ آف منسٹرز بنایا تھا اسٹراج جی کے جو پریون منتری ہیں اس کے عددیقشی یونوس خان تھے جو راجستان کے پریون منتری ہیں سارے پریون منتری ان منتریوں نے تین چار مہینے لگاتار وچار ومرش کر کے یہ ایک یہ جو سنکشودن سنکشودن ودائک اس کا پرستاب انہوں نے کیا تھا تو ہم نے اس سنکشودن ودائک کو جیوں کے تیوں لگ بھگ جیوں کے تیوں ہم نے اس کو پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے اس کی کچھ خاصیتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایگزسٹنگ جو سنٹرل موٹر ویکل ایکٹ ہے اسی کے تحت کام کرتی کوئر نیا ودائک بنانے کی کوشش نہیں کری گئی جس سے راجیوں میں کچھ شنکائیں اتپن ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے راجیوں کو ادھک شمتہ دی گئی فائن بھی وہ بڑھا سکتی ہے مان لیجئے کسی راجے میں رانگ لینڈ ڈرائیونگ زیادہ سمسیہ ہے اور ہیلمنٹ پہننے کی وہاں پہ وہاں کا ایک دستور ہے وہاں پہ اسویدہ نہیں ہے تو سارے دیش میں ایک طرح کی پنلٹی نہ ہو کر وہ اپنے ہیلمنٹ والوں کی جو جرمان ہیلمنٹ والوں کا جرمان ہے اس پہ کچھ ہاتھ نہ دیتے ہوئے جو رانگ لینڈ چلتے ہیں اس کو دس گناہ تک بڑھا سکتے ہیں تو یہ جو راجیے میں جو ہر راجی کی جو گششتہ ہے خاص کر سڑک پہ سڑک روڈ ڈسپلن پہ اس کو ڈیفرینشیلی ہنڈل کرنے کا ایک پرابدان دیا گیا دوسرا یہ ہے کہ لائسنس کے ماملے میں پرمیٹس کے ماملے میں راجیوں کو ادھک شمتہ دی گئی ہے دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اس میں پینلٹیز جو ہیں پینلٹیز سیٹ ہوئی تھی انیس سو اٹھا سی سال ہیلمنٹ نہ پہننے کی کا جرمانہ تھا سو روپیہ رونگ پارکنگ کا جرمانہ تھا سو روپیہ آسے اٹھایس تیس سال پہ تو یہ تو بلکل نہ نہ کے برابر تھی تو اس کو کافی بڑھایا گیا ہے اور اس سے ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو روڈ ڈسپلن ہے ڈرنکن ڈرائیونگ رونگ ڈرائیونگ ڈینجرز ڈرائیونگ جووینایل ڈرائیونگ یہ سب ہم ان کو کس حد تک کنٹرول کرے گا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ فائن بڑھنے سے یہ کنٹرول ہوگا پر وہ ایک پرکریا ہے جس کے ذریعے یہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے پہلی بات تھی کہ راجیوں کو سرمتہ دی گئی دوسری بات تھی کہ روڈ ڈسپلن کو لانے کے لیے جیسے پہلے تھا کہ کوئی بچہ اگر اپنے پتا جی کی گاڑی لے کے جائے اس پر ایکسیڈنٹ کرے حال میں اس طرح کی گھٹنا ہے بہت ہوئی ہے تو پتا جی یہ کہہ سکتے تھے کہ مجھے بنا بتایا چلا گیا ہم نے اب جی پرادان کرنے کوشش کری کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے جس طرح آپ اگر آپ کے گھر میں لائسنس بندوق ہو وہ اب کبھی نہیں کہہ سکتی کہ میرا بیٹا مجھے بنا بتایا اس بندوق کو لے گیا اسی طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا سپتر آپ کی گھڑی لے کے چلا جاتا ہے اس میں ایکسیڈنٹ کرتا ہے تو آپ بھی اس کے لئے جمعہ بار ہو تو ایسی کافی سارے ہم نے چیج کی ہے ایک بڑی چیج کری گئی ہے کہ جو سہایتہ کرے اسی ایکسیڈنٹ وکٹم کا پہلے اسے عدالت میں پیشی دینی پڑتی تھی اس کو تھانے میں جانا پڑتا تھا اس کا ذراہ کیا جاتا تھا کافی حد تک یہ سارے اسی کاران بہت سارے لوگ سہایتہ کرنے سے گھوڑاتے تھے اب یہ ہم آرٹیو آفیسز کے ساتھ لوگوں کا اکثر جو ان کا جو انٹریکشن ہوتا ہے وہ کافی سخد نہیں رہتا جبکہ کئی راججو نے اس میں کافی پریاس کی ہیں اور آج کل وہاں پہ کافی سرلی کرن ہوا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے اس میں کافی سرلی کرن کرنے کا پریاس کیا ہے مان لیجیے گاڑی کا جو ریجسٹریشن وہ ہم ڈیلر کے ہاتھ میں چھوڑ رہے ہیں کہ ڈیلر کو یہ کافی ایک بڑا سٹیپ ہے آٹومیٹڈ فٹنیس ٹیسٹنگ فٹنیس کو لے کر بھی بڑی کافی سمجھتے ہیں ہوتی تھی تو آٹومیٹڈ فٹنیس ٹیسٹنگ یہ امیڈیٹلی نہیں ہوگا دو تین سالوں کا رول آور پیریٹ دیا گیا ہے کہ تب تک سارے راججے اپنے سارے فٹنیس ٹیسٹنگ سنٹر آٹومیٹڈ کر دیں تاکہ جو بیکتیگر دسکریشن کی جو بات تھی وہ سماپت ہو جائے سماپت ہو جائے اس کے علاوے اگر آپ یہ آپ کے خلاف یہ لائسنس لائسنس کو یا آپ کا ضبط کیا جائے یا اس کی کینسل کیا جائے اس کے بھی کچھ پرادھان کیے گئے ہیں اور یہ کہا جائے گا کہ اگر آپ ٹھیک سے گاڑی نہیں چلا رہے ہیں آپ کی لائسنس سسپنڈ ہوتی ہے تو آپ کا پھر سے ڈرائیونگ ٹریننگ لینے پڑے گی ریفریشر کورس تو اس طرح کے کافی ہم نے پرادھان کیے ہیں جس سے ease of doing business راجیوں کو ادھک شمتہ good samaritan's clause اور ہماری simplification of the procedures اس کے علاوہ last mile connectivity آپ دیکھیں گے کہ کئی بار گاؤں میں گاؤں سے national highway پر آنے کے لیے وہاں پر پریبھن ویوستہ اتنی صدریر نہیں ہے جتنی highways پر state highways ہی کہیں یا national highways ہی کہیں اکثر لوگ جس سے کئی بار ہم چھکڑا کہتے ہیں یا کوئی بھی local بہان جگار جسے کہتے ہیں اس طرح کے گاڑیوں میں آتے ہیں تو ان پر کافی لوگ چلتے ہیں ان کو گیر کانونی گھوشنا کرنا کوئی solution نہیں ہوا تو ہم کوشش کریں گے کہ راجیوں کو اتنی شمتہ دی جائے کہ public safety کو سامنے دھیان میں رکھتے ہوئے وہ ایسی جو پریبھن ویوستہ کو ہے وہ پوری طرح اپنی اور سے اپنی طور سے سجا سکتے ہیں تو یہ last mile connectivity کی بات تھی یہ کچھ تھی بششتہ ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ standing committee میں گئی ہے ان کی چرچہ ہوگی ہم اپنے جو ویچار ہیں ان کے سامنے پیش کریں گے وہ پھر wider consultation کریں گے پھر جو پرکرہ ہے وہ ہوگی کچھ آلوچکوں کا کہنا ہے کہ جو یہ fine ہے یعنی جو جرمانہ ہے یہ کئی گنا پانچ دس گنا کوئی کمی ہو جیسے مالی جی سڑک میں گڑھے ہیں یا کچھ دکت ہے تو اس کی ذمہ داری تینے ہی کی گئی ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں اس کے بارے میں میرا اتنا کہنا ہے کہ جو ہمارے آنکڑے ہیں سڑک خراب ہونے وجہ سے درکھٹنا گھٹی ہے اس کی اس کا جو اس کا جو پریمان ہے وہ نشاگرس حالت میں چلانے سے یا اندھا دون چلانے کے طولنا میں بہت کم ہے یا نیم توڑنے کی یا نیم توڑنے کا مطلب دس پندرہ گناہ کم ہے تو پہلے ہم بڑی سمجھوں پر ہاتھ دیں اور یہ تو ہمارا ہماری ذمہ باری ہے راجمار پرادی کرن کی کہ سڑک ٹھیک سے رہے اس کی مینٹیننس ٹھیک ٹھاک ہو گڑھوں کے کارن ایکسٹنٹ ہوتے ضرور ہیں میں اس میں انکار نہیں کرتا پر پہلے ہم دھروپی کے گاڑی چلانا تو بند کریں اس کے ساتھ اگر گڑھا ہو تو بات اور بھی سیریس ہو جائے گی تو یہ آلو چکو کا جو کہنا ہے وہ کچھ حد تک بالکل ٹھیک ہے اس میں دیکھیں سر ایک قدم ہم آگے رکھیں اس کے بعد ہم دوسرے والے آگے کے اور قدم مرہ جائیں گے بالکل چلیے یہ اسی اسی موڑ پر ہم اس چرچہ کو ختم کرتے ہیں اور آپ نے تمام وستار جانکاری دی سڑک کی جو برتمان ستی ہے اس کو لے کر نویش کو لے کر سڑک سرکشہ کو لے کر نئی پہل کو لے کر وستار سے آپ نے ہم سے بات چیت کی بہت بہت شکریہ آپ کا ڈی ڈی نیوز سے بات کرنے کے لیے اور اسی کے ساتھ سیدھا سمواد میں آج کے لیے اتنا ہی اگلے ہفتے ہم کسی اور مہمان کے ساتھ سیدھا سمواد میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گے فیلحال انواتی دیجئے نمسکار